میجیشن کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں میجیشن میجک کو شروع کرتا ہے اور کہیں سے ایک پین نکال لیتا ہے یہ کیسے ہو سختا ہے میجیشن اپنی دو انگلیاں کھولتا ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے بیچ میں ڈال دیتا ہے لیکن انگلی صرف اوپر اور نیچے سے دکھائی دیتی ہے بیچ میں سے غائب ہے میجیشن ایک چمچ کو بڑی آسانی سے بینڈ کر دیتا ہے یہ میجک آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا جس میں میجیشن ایک چمچ کو بینڈ کر دیتا ہے یہاں میجیشن اپنی انگلی کو گلت طور پر موڑ دیتا ہے سو ہیلو گائز آپ نے بھی ایسا میجک کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا تو آج ہم اس سے بھی بہت مزیدار میجک سکھنے والے ہیں انہیں بھی جو آپ نے انٹرو میں دیکھی اور بھی بہت امیزنگ میجک ٹرکس ہیں تو چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں دیکھو یہاں پر میجیشن کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں لیکن میجیشن اپنے ہاتھوں سے کہیں ایک پین نکال لیتا ہے تو اس کے لئے آپ کو پین کو اپنے بازو کے اوپر رکھ دینا ہے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا اور انگوٹھے سے پین کو نیچے کی طرف لینا اور پھر دھیرے دھیرے تینوں انگلیوں کو پیچھے لیتے ہوئے پین کو دکھا دینا میجیشن اپنی انگلیوں سے ایک ماچس کی تلی کو جلا دیتا ہے اسے کرنا بہت آسان ہے آپ نے میچ باکس کے اس حصے کو کاٹ دینا ہے تھوڑا سا ٹکرا اور کسی چپ چپی چیز کے ساتھ اپنی انگلی پر اسے چپکا دینا ہے پھر ماچس کی تلی کو اس پر رگڑنا ہے تو جیسے میچ باکس پر تلی جلتی ہے ویسے ہی آپ کے ہاتھ پر بھی جل جائے گی کیونکہ جس حصے پر تلی جلائی جاتی ہے وہ آپ نے اپنی انگلی میں چپکا دیا تھا میجیشن ایک انگوٹھی کو اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اسے ڈھک دیتا ہے لیکن جب میجیشن انگوٹھی کو دکھاتا ہے تو وہ انگلی میں لگی ہوئی ہوتی ہے اسے کرنے کے لیے آپ کو ایک دھیلی انگوٹھی لینی ہے جو آسانی سے آپ کی انگلی میں لگ سکے سو اپنے انگوٹھے کے بیچ میں انگوٹھی کو رکھ دینا اور اپنے انگوٹھے کو تھوڑا دبا کر اپنی انگلی کو پیچھے کی طرف بینڈ کرنا ہے اور ایسے انگوٹھی کو پہن لینا یہ کام آپ نے تب کرنا ہے جب آپ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو ڈھکے ہوئے ہو اسے پریکٹس کرنا یہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی ریل لگے گا میجیشن اپنا ہاتھ ایسے رکھتا ہے اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی بیچ میں ڈال دیتا ہے لیکن انگلی صرف اوپر نیچے سے دکھائی دیتی ہے بیچ میں سے غائب ہے اس کے لیے آپ کو ایک بلیک کلر کی ٹیپ لینی ہے اور ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں لگا دینی ہے اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں تھوڑا گیپ رکھنا اور اسے جب آپ کرو تو بیک گرونڈ کا کلر بھی بلیک ہی ہونا چاہیے اور پھر لگے گا جیسے آپ کی انگلی بیچ میں سے غائب ہو گئی میجیشن ایک چمچ کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے بنا چھوے بینڈ کر دیتا ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے جیسے یہاں پر اس میجیشن نے چمچ کو نیچے کی طرف بینڈ کر دیا سو اس کے لیے آپ کو دو چمچ کی ضرورت پڑے گی ایک چمچ کو اپنے پہلے ہی بینڈ کر کے رکھنا ہے اور دوسرے چمچ کا سر نہیں ہونا چاہیے اب آپ نے اپنی فرسٹ فنگر اور انگوٹھے کے بیچ میں بینڈ ہوا چمچ کو پکڑنا ہے اس پوزیشن میں رکھنا ہے اور جس چمچ کا سر نہیں تھا اس کو اس چمچ کے سر کے نیچے لگا دینا ہے بینا سر والے چمچ کو انگوٹھے اور انگلی سے پکڑ کر رکھنا اب دیکھو کیا کرنا ہے آپ نے جس چمچ کا سر نہیں تھا اسے نیچے کی طرف جانے دینا ہے انگوٹھے اور انگلی کو تھوڑا ڈھیلا کرنا یہ نیچے کی طرف چلا جائے گا اور اب آپ نے چمچ کے توپ کو پکڑ کر اس کے اوپر سے نکال دینا ہے اور آپ نے بینا سر والے چمچ کو کسی طرح چھپا دینا ہے میجیشن اپنی انگلی کو غلط طور پر بینڈ کر دیتا ہے اور پھر اپنی انگلی کو باہر بھی نکال دیتا ہے اسے کرنے کے لئے آپ کو اپنی فرسٹ فنگر کے ٹاپ کو نیچے کی طرف بینڈ کرنا ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے پر فرسٹ فنگر رکھ دینا جہاں سے انگوٹھا بینڈ ہوتا ہے ٹاپ پر انگلی اور اس انگوٹھے کو ملا دینا بیچ میں جو گیپ بن رہا تھا اسے آپ نے انگلی سے چھپا دیا اور اب آپ نے اپنے انگوٹھے کو اوپر کی طرف لے جانا ہے اور ایسے ہی نیچے کی طرف بھی لانا ہے پھر آپ نے انگوٹھے کو آگے کی طرف لے جانا ہے اور پھر اسے واپس بھی لا دینا پھر کچھ ایسے اپنی انگلی کو رسٹور کر دینا یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کو نکال دیا اس کی تھوڑی بہت پریکٹس کرو یہ بھی جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی ریل لگے گا باقی سبسکرائب کرو اس سے بھی بہت امیزنگ میجک ٹرکس آنے والی ہیں تو سبسکرائب کر کے رکھنا